بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت کی رسم بسم اللہ کے موقع پر ایک عجیب و غریب واقع پیش آیا آپ کے استاد محترم نے حسب دستور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بعد الف با تا سا جیم وغیرہ خورف تحجی آپ کو پڑھانا شروع کیا استاد کے بتانے کے مطابق آپ پڑھتے گئے جب لام الف کی نوبت آئی استاد نے فرمایا کہو لام الف تو اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت خاموش ہو گئے اور لام الف نہیں پڑھا استاد نے دوبارہ کہا میاں صاحب زادے کہو لام الف اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ دونوں حروف تو میں پڑھ چکا ہوں الف بھی پڑھا اور لام بھی پڑھ چکا ہوں اب دوبارہ کیوں پڑھایا جا رہا ہے محفل بسم اللہ خانی میں اعلیٰ حضرت کے دادا حضرت علامہ مولانا مفتی رضا علی خان علیہ الرحمہ موجود تھے فرمایا بیٹا استاد کا کہاں مانو جو کہتے ہیں پڑھو اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے لام علیہ پڑھا لیکن اعلیٰ حضرت امام علیہ السنت نے اپنے دادا کی چہرے کی طرف سوالی انداز میں دیکھا آپ کی دادا نے اپنی فراست ایمانی سے بھاپ لیا کہ گویا یہ ننہ بچہ کہہ رہا ہے کہ آج کے سبق میں تو حروف مفردہ کا بیان ہے الگ الگ حروف کا بیان ہے پھر ان کے درمیان ایک مرکب لفظ کیسے آ گیا کیونکہ لام علیہ تو در حقیقت لا کی شکل ہے اگر جی بچے کی ننی عمر کے اعتبار سے لام کے ساتھ علیہ ملانے کی وجہ بیان کرنا قبل از وقت بات تھی یعنی وقت سے پہلے بات تھی مگر آپ کی دادا نے نور باطنی سے ملازہ کیا کہ یہ لڑکا فضل ربانی سے عظیم و شان علم اور مہارت رکھنے والا ہوگا اس سے بچے کی عمر تو ضرور ننی ہے مگر اس کا ادراک و شعور اللہ کے فضل سے ننہ نہیں اس لئے آپ نے آلہ حضرت سے فرمایا بیٹا شروع میں سب سے پہلا حرف جو تم نے پڑا ہے وہ حقیقت میں حمزہ ہے علف نہیں ہے کیونکہ اس طرح علق سے علف نہیں لکھا جا سکتا جب وہ اس طرح علق سے لکھا جاتا ہے تو اس پر زبر زیر یا پیش کوئی حرکت ہوتی ہے اور جب علف پر حرکت آ جائے تو وہ حمزہ ہوتا ہے اور اب لام کے ساتھ جو حرف تم ملا کر پڑھ رہے ہو وہ علف ہیں لیکن چونکہ علف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے تنہ ساکن حرف کو کسی طرح پڑھا نہیں جا سکتا اس لئے لام کے ساتھ علف کو ملا کر اس کا بھی تلفز کرائے جاتا ہے اللہ حضرت نے دوبارہ سوال کیا کہ اگر یہی بات تھی تو اسے کسی بھی حرف کے ساتھ ملا سکتے تھے مثلا با یا جیب یا دال کے ساتھ بھی ملا کر علف کا تلفز کرائے جا سکتا تھا لیکن ان سارے حرفوں کو چھوڑ کر لام کے ساتھ لام علف ملا کر اس کی ادائیگی کرائی گئی ایسا کیوں ہوا لام سے علف کا خاص رشتہ کیا ہے اللہ حضرت کے سوال سن کر آپ کے دادا نے جوش محبت میں آپ کو گلے لگا لیا اور دل سے دوائیں دی پہ فرمایا بیٹا لام اور علف کے درمیان سورتاں اور سیرتاں بڑا گہرہ تعلق ہے لکھنے میں دونوں کی سورت اور شکل ایک دوسری کی طرح ہیں دیکھو جب تم لام لکھتے ہو تو پہلے لام میں علف بنایا جاتا ہے پھر آگے جا کے وہ لام کی سورت اختیار کرتا ہے اور سیرتاں یوں تعلق ہے کہ لام کا قلب علف ہے یعنی لام لکھتے ہیں تو اس کے بیچ میں علف ہے اور علف کا قلب لام ہے یعنی علف لکھتے ہیں تو بیچ میں لام آتا ہے یعنی لام علف میم کے بیچ میں علف ہے اور علف لام فا کے بیچ میں لام ہے گویا جیسے کہ ایک شعر ہے اے مرشد تجھ میں فنا ہو کر میں تو ہوا تو میں ہوا میں جسم بنا اور تو روح بنا تاکہ کوئی شخص اس کے بعد یہ نہ کہے کہ میں اور ہوں اور تو اور ہے ظاہری نگاہ میں تو حضرت جد امجد حضرت مولانا مفتی رضا علی خان نے اس علف لام کے مرکب لانے کی وجہ بیان فرمائی مگر باتو ہی باتو میں اسرار اور حقائق اور رموض اور اشارات کے دریافت اور ادراک کی صلاحیت آلہ حضرت کے دل اور دماغ میں بچمن ہی سے پیدا فرما دی جس کا اثر بعد میں سب نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ آلہ حضرت اگر شریعت میں سیدنا امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم با قدم ہے تو طریقت میں سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نائب اکرم ہیں اللہ تعالی آلہ حضرت کے فیوز و برکات سے ہمیں مستفید فرمائے اگلی کلپ میں ہم یہ سماعت کریں گے کہ آلہ حضرت کو تعلیم کا کتنا شوق تھا اور دورانے تعلیم جو واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے اللہ تعالی آلہ حضرت کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے